بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنا بدو و ایا کنا ستائین میں پہلے تو سب اپنے تاجروں کو خوش آمدید کہتا ہوں مجھے آج خوشی ہے کہ میری ٹیم جس میں ہمارے فانانس کے جو اڈوائزر ہیں حفیظ شیخ اور شبر زیدی اور جہانگیر ترین جس طرح انہوں نے آپ کے ساتھ مل کے یہ معاہدہ کیا میں اس لیے خوش ہوں کیونکہ جو تاجر اور خاص طور پر جو پاکستان کا چھوٹا تاجر ہے اس نے میری بڑے مشکل وقت پہ مدد کی شوکت حانم کے لیے جب میں پیسے کٹھے کرنے نکلا تو دو طبقے تھے جنہوں نے میری سب سے زیادہ مدد کی ایک تھے سکول کے بچے ابھی ان کے سفید بال ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں آپ کا ٹائگر تھا شوکت حانم کے لیے پیسے کٹھے کرنے میں اور دوسرے پاکستان کے تاجر تھے تاجروں نے ہر جگہ مدد کی اور میں نے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کتے محب وطن اس ملک کے تاجر ہیں یہ اور بات ہے کہ تاجر بڑے دل تھے ان کے بڑی بھرپور طریقے سے انہوں نے شوکت حانم کو ڈینیشنز دیں لیکن ٹیکس دینے میں بہت پیچھے تھے لیکن وہ کاشف نے جو شروع میں بات کی اس کی بھی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے اعتماد ہی نہیں تھا ہماری ٹیکس کلیکٹنگ مشینری پہ تاجروں کو یہ بہت بڑی وجہ تھی اور میں جب بھی ملتا تھا تو مجھے یہ لوگ کہتے تھے کہ جی ہم اگر ٹیکس دینا بھی چاہیں تو یہ جو سسٹم ہے یہ بڑا یہ کرپٹ سسٹم ہے یہ بڑا مشکل سسٹم ہے اور پھر یہ فز جائیں اس کے اندر تو بڑے تنگ کرتے ہیں یہ مجھے مسلسل ساری جگہ میں گیا سارے پاکستان میں پہ پیسہ کٹا کرتا رہا تو ساری جگہ مجھے یہ تاجروں نے کہا اور دوسری وجہ یہ بھی کاشف نے بات کی کہ جب حکمران عوام کے ٹیکس کے اوپر بادشاہوں کی طرح زندگی گزارے ہیں تو کون ٹیکس دے گا یعنی ہمیں بھی میں بھی جب اس ملک میں ابھی پولیٹکس میں نہیں بھی آیا تھا تو مجھے بڑا برا لگتا تھا کہ ایک ملک کرزے لے رہا ہے لیکن ان کے حکمران اس طرح اس ملک کے ٹیکس کے پیسے کو ایسے خرچ کر رہے ہیں جیسے کہ یہاں تیل کی نہرے بے رہی ہیں قائد اعظم ایک ایک روپیہ عوام کا دیکھ کے خرچ کرتے تھے لیکن اپنے پیسے سے بادشاہ کی طرح رہتے تھے جب لندن میں وہ رہتے تھے ہیمسرڈ ہیت سب سے مہنگا علاقے میں ان کا گھر تھا ان دنوں میں شوفر ڈریون ان کی پتہ نہیں رولز روئیس تھی یا بڑی گاڑی تھی تو اپنے پیسے سے بادشاہ کی طرح رہتے تھے لیکن ٹیکس کا پیسہ ایک ایک روپیہ دیکھ کے خرچ کرتے تھے ہمارا یہاں الٹا ہے اپنا پیسہ استعمال نہیں کرتے اپنا پیسہ باہر لندن میں فلیٹس اور یہاں لوگوں کے عوام کے پیسے سے عاشیہ کرنے تو اس لیے لوگ ٹیکس دینا نہیں چاہتے جو میں نے میری جو زندگی گزری آہ کرکٹ کھیلتے ہوئے بھائر اور خاص طور پر برطانیہ میں جو میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا اور پڑھتا بھی تھا آپ یقین کریں کہ ان کا ایک ایک برطانیہ کا جو سلانہ آمدنی ہے وہ پچاس مسلمان ملکت برابر ہے لیکن آپ ان کے پرائم منسٹر کو دیکھیں ان کے وزیروں کو دیکھیں ان کی جرت نہیں ہے کہ عوام کا ٹیکس کا ایک ایک روپیہ یا ایک پاؤنڈ بھی غلط خرچ کر سکے کیونکہ ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ عوام کا پیسہ ہے یہ عوام کے لیے ہے یہاں یہ جو غلط روایت پڑ گئی اور یہ روایت بھی کدھر سے پڑی وہ انگریز جب یہاں حکومت کرتا تھا تو یہاں بادشاہوں کی طرح رہتا تھا ہمارے پیسے پہ کیونکہ یہاں وہ حکمران تھا ہم غلام تھے اس کے لیکن جب آزاد ہوئے ہم تو ہم نے قائد عظم کی جو سوچ تھی وہ اپنا ہی نہیں تو جو یہاں پھر بعد میں حکم رہنا ہے وہ بھی اپنے پر پیسہ خرچ کر تو لہٰذا جب میں پرائم منسٹر بنا تو میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں نہ میں پرائم منسٹر کے گھر میں رہتا ہوں پرائم منسٹر کے گھر کا میں نے خرچہ تقریباً جو تھا اس کو چالیس فیصد کم کیا جو پرائم منسٹر جو تھا اس کو چالیس فیصد کم کیا جو پرائم منسٹر آفیس تھا جو پرائم منسٹر آفیس ہے ہمارا اس میں سے ہم نے پینتیس کروڑ اوپیہ کم کیا خرچہ کم کیا جبکہ مہنگائی کا دور ہے اپنے گھر میں رہتا ہوں اپنا خرچہ دیتا ہوں جو تنخواہ ملتی ہے اسے میرے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے لیکن کیونکہ ہمارے ملک کا مشکل وقت ہے سارے خرچے اپنے گھر کے خود کوئی کیمپ آفس نہیں اگر کوئی ایک سڑک بنانی تھی تو اپنے پیسے سے بنائیں کوئی میں اپنی فیکٹریہ نہیں بنا رہا کوئی اپنی بزنس ہی کرنا کوئی رشتہ داروں کو فائدہ نہیں کروا رہا کہ وہ بھی فیکٹریہ بنائیں جو باہر گیا میں پاکستان سے باہر خرچہ میرا دس گناہ کم خرچوں پہ جو پچھلے پرائم منسٹر باہر خرچہ کرتے تو اس سے میں نے کام کیا ابھی بھی میں جا رہا ہوں ابھی بھی جب ڈیوز جاؤں گا تو جو میں خرچہ کر رہا ہوں سارے خرچے اٹھا کے دیکھیں کم از کم دس گناہ کم خرچے پہ میں باہر جا رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے سے شروع کر رہا ہوں کہ ایک ملک میں ٹیکس کا احساس ہو کہ اس ہمارے ملک میں غربت ہے یہ جو ٹیکس کا پیسہ یہ ہم نے ان کے لیے رکھا ہوا ہے یہ ہماری شونا شوقت میں نہیں پیسہ خرچ ہونا چاہیے تو ٹیکس کلچر ہم ڈیویلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پہلی دفعہ جو ہماری فیڈل گورنمنٹ تھی ہم نے چالیس عرب روپیہ اس کا کم کیا فیڈل گورنمنٹ کا چالیس عرب روپیہ خرچ اور پاکستان کی فوج نے پہلی دفعہ اپنا خرچہ فریز کیا یعنی اپنا خرچہ کم کیا یہ صرف ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم پیسہ عوام کے پیسے کی قدر اور عوام کا پیسہ عوام کے لیے دوسری چیز اگر ہم ٹیکس نہیں دیں گے ہم پاکستان میں ہمیں ابھی تک عادت نہیں ہے ٹیکس دینے کی اور پھر سے اس کی ایک ایک وجہ تو حکمران پیسے خرچ کرتے تھے دوسری انگریزوں کے دور میں کیونکہ وہ حکمران تھے تو ٹیکس بچانا اچھی چیز سمجھا جاتا تھا کیونکہ وہ انگریز تھا باہر میں یہاں سے باہر سے آیا تھا ہم غلام تھے ہمیں ابھی تک یہ احساس نہیں ہوا کہ جب تک ہم ٹیکس نہیں دیں گے یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہمارا آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا جو جتنا ہم ٹیکس دیتے ہیں ہمارا ٹیکس تقریبا دنیا میں سب سے جو کم ملک ہیں جو ٹیکس دینے میں سے ان میں سے ہم ہیں اس کے بعد جو ہماری حکومت آئی پہلا سال تو پہلا سال جتنا ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا کیونکہ ہمارا ٹیکس پورا نہیں ہوتا تھا ہم کرزے لیتے تھے تو پہلے سال جتنا بھی ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا آدھا پرانی گورنمنٹ کے لیے ہوئے کرزوں کے پر سود پہ گیا ہمارا تو یعنی چار ہزار ارب روپیہ ٹیکس اکٹھا ہوا دو ہزار ارب روپیہ بیچ میں سے سود پہ چلا گیا تو ملک کیسے چل سکتا ہے کیسے آپ ہماری جو خواہش ہے اور یہ پاکستان بنا ہی اس لیے تھا کہ اس نے اسلامی فلائی ریاست بنا تھا تو فلائی ریاست بنے کیسے اگر ٹیکسی نہیں کٹھا ہوتا کیسے ہم پیسہ خرچ کر سکتے ہیں اپنے کمزور طبقے کے اوپر حالانکہ اس حکومت نے اس کے باوجود سب سے زیادہ پیسہ ایک سو نوے ارب روپیہ ہم نے اپنے احساس پروگرام میں دلوایا جو کبھی بھی کسی حکومت اتنا زیادہ پیسہ اپنے کمزور طبقے کے اوپر نہیں خرچ کیا لیکن پھر بھی اگر ہم نے اس کو ملک اپنے لوگ بچوں کو تعلیم دینی ہے ہسپتالوں کو ٹھیک کر رہا ہے صاف پینے کا پانی دینا ہے سکل ایڈوکیشن دینی ہے تاکہ بچے ہمارے ایکیسویں صدی میں جا سکے مقابلہ کریں تو جب تک ٹیکس کٹھانی ہوگا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اس لیے ہم نے آپ سب نے میں نے آپ چاہتا ہوں کہ آپ سب بھی آپ سب بھی اسی طرح دیکھیں اپنے ملک کو یہ آپ کا ملک ہے جب تک ہم اپنے پیر پہ نہیں کھڑے ہوں گے ہرے پاسپورٹ کی عزت نہیں ہونے لگی میں باہر جاتا ہوں دوروں پہ جب بھی جس ملک میں بھی گیا ہوں تو ان کو سب کو آج تو کمپیوٹر ایج ہے ساروں کو پتا ہوتا ہے پاکستان کے کے معاشی حالات کیسے ہیں آپ اپنے ٹیلی فون پہ پاکستان کا کرنٹ کاؤنٹ ڈیفیسٹ پتا چلوا لیں تو پتا چل جگہ کتنا ہمارے اوپر کرزہ چڑا ہوا ہے تو جب آپ مقروض ہوتے ہیں اور آپ جب لوگوں سے کرزے لیتے ہیں تو پھر جو ہمارے آزادی ہوتی ہے آزاد فورن پالسی ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی اسے ہم نے یہ جو کئی دفعہ جو پرانی جنگیں لڑی لوگوں کے لیے ہم نے ان سے پیسے لے کہ ان سے فائدہ اٹھا کے لی اور جب لی تو جتنا پیسہ تھا اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا پاکستان کو ابھی تک نقصان اٹھا رہے ہیں جو کہ کسی اور کی جنگ میں شرکت کرنے کا صرف اس لیے کہ ہمیں ایڈ مل جائے گی اس لیے ایک آزاد خوددار ملک کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے خرچے خود برداشت کرے خود اپنے ملک میں پیسہ کٹھا کرے اور اس لیے نئی ہم نے ہم نے پوری کوشش کیا کہ بزنس کمیونٹی کے ہم پوری مدد کریں اپنے تاجروں کی مدد کریں انڈسٹلائزیشن شروع کریں پاکستان میں جو انیس سو ساٹھ کی دہائی ساٹھ کی دہائی کے بعد پہلی دفعہ ایک گورنمنٹ زور لگا رہی ہے ایک ملک کو انڈسٹلائز کرنے کے لیے تو اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں حفیظ شیخ پوری طرح بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے آہ رزاک داؤ جو کومس منسٹر سارا وقت کوشش کر رہے ہوتے کہ ہم اپنی بزنس کے سامنے جو رکافٹی ہیں وہ کیسے ختم کریں آج ہم نے اناؤنس کیا ہے کہ ایک سو دو ایک سو دو بزنسز کی اپنے لائسنسی ختم کر دی ہے تاکہ ان کو مشکلی نہ پڑے جاگے لائسنس پاکستان اٹھائیس پوائنٹ اوپر گیا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں جو ورلڈ بینک کی سٹیڈی ہے یعنی کہ بہت 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 مارک ہے اور انشاءاللہ یہ اگلے سال تک ہماری کوشش ہے کہ اس سے اور بہت تیزی سے آگے جائیں تاکہ اپنی بزنسز کے لیے آسانیاں پیدا کریں جتنا بزنسمن کے لیے آسان ہوگا جتنی تجارت بڑھے گی جتنی سرمایہ کاری بڑھے گی اتنی ملک اندر دولت بڑھے گی سرمایہ کاری بڑھے گی اتنی ملک اندر دولت بڑھے گی اور جیسے دولت بڑھے گی ہمارے پاس پیسہ زیادہ آئے گا جو ہم خرچ کریں گے اپنے نچلے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے مجھے سب سے بڑا آج کل جو ہمیں احساس ہے وہ کہ جو مہنگائی پاکستان میں ہے ابھی ہم میٹنگ ختم کر کے ہیں تین گھنٹے کی صرف اور صرف ہم ہر ہفتے اب یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزوں سے ہم نے اب کنٹرول کرنی ہے مہنگائی کہ یہ ہمارے ہاتھ میں زیادہ تر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کیونکہ جو باہر سے جب روپیہ گرتا ہے جب روپیہ گرتا ہے روپیہ گرتا ہے اس لیے ہے کہ ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے جو ڈالر ملک میں آ رہے ہیں وہ کم ہیں جو ملک سے باہر جا رہے ہیں وہ زیادہ ہیں تو جب وہ خسارہ ہو جاتا ہے وہ روپیہ پر پریشر پڑتا ہے روپیہ گرتا ہے جب روپیہ گرتا ہے تو جتنی باہر سے چیزیں امپورٹ کرتے ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں تو یہ جو امپورٹ انفلیشن ہے اس اس کے اوپر کا اب یہ سیٹل ہو گیا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو آج ہم نے خاص طور پر قدم اٹھائے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اب مہنگائی نیچے آئے گی یہ جو آج ہم نے چار سو روپے آہ کھات کی بوری کے اوپر آج ہم نے آہ جی آئی ڈی سی ختم کر کے وہ کم کیا ہے تاکہ وہ کسانوں کے لیے تاکہ وہ اس کا اس کا بھی فرق پڑے گا کھانے پینے کی چیزوں کے پر کھات کے اوپر جب وہ چار سو روپے کم ہو بھی آہ آخر میں میں صرف آپ سب سے یہ چیز جاتا ہوں کہ ہم ایک یہ جو آج آسان اور مشکل وقت قوموں کی زندگی میں آتے ہیں یہ کبھی کوئی قوم ایسے نہیں ہوتی کہ سیدھا اوپر جائے یعنی ملیشیا کہاں سے کہاں تھا جب مہاتر محمد تھا تو ملیشیا کا پانچ سو پانچ سو ڈالر پر کیپٹا سے ملیشیا پہنچا ناؤ ہزار ڈالر پر کیپٹا وہ جب واپس گیا ادھر بھی ایک کرپ مافیا آ گیا ملک کو دوالیاں نکال دیا مکروز کر کے اب وہ پھر مہاتر محمد واپس آئے ہیں اور ان کو وہی مسئلے آ رہے ہیں جو ہمیں آج آ رہے ہیں بلکہ انہوں نے ایک مضبون بھی لکھا تو اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ان کا بھی وہی مسئلہ دوالیاں نکلا ہوئے چیزیں مہنگی ہو گئیں خسارہ بڑا ہے کرزے لینے پڑ رہے ہیں لیکن اس سے نکل جاتی ہے قوم لیکن قوم تب نکلتی ہے جب پوری قوم مقابلہ کرتی ہے گورنمنٹ کیا کر سکتی اگر قوم نہ ساتھ چلیں اگر آپ سارے ہمارے ساتھ نہیں ملکے ہم یہ یہ ٹیکس نہیں کٹھا کریں گے تو ساری قوم ہی نیچے چلی جائے گی یہ تو نہیں ہوگا کہ ایک قوم کے اندر ایک چھوٹا سا طبقہ اوپر جائے آخر میں سب کو نقصان ہوتا ہے اس چیز کا اور پھر جو خوددار قوم ہوتی ہے اس کی دنیا میں عزت ہوتی ہے جب آپ اپنے پیر پر ایک خوددار قوم کھڑی ہوتی ہے دنیا اس کی عزت کرتی ہے ایک مقروض قوم کو مشکل پڑتی ہے اپنے پاسپورٹ کی عزت کروانی تو ہم سب کے لیے یہ کہ ہم سب اس پہ شامل ہوں میں تاجروں آپ کو خاص طور پہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ میں سے کوئی لوگ پرانے آتے پڑی ہوں گی لیکن یہ ہم تبدیلی لے کے آ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں آپ کا پیسہ آپ پہ خرچ ہو خرچے کم کر رہے ہیں حکومت کے صرف مقصد یہ کہ میں اپنے اوپر پیسے نہ خرچ کروں آپ کے اوپر پیسے خرچ کروں عوام پہ کروں نچلے غریب طبقہ جو اس خاص طور پہ پیسہ ہوا ہے جو آج کل مشکل وقت میں ان کے اوپر کریں تو اس کے لیے آپ نے سب نے میری مدد کرنی ہے شبر زہدی ان کو میں خاص طور پہ زور لگا کے لے کے آیا ان کی اچھے بڑی ان کو بڑی زبردست یہ کام ان کی نوکری تھی ان کو ضرورت ہی نہیں تھی اور اتنا پریشر پڑا ان کے اوپر کے بیمار ہو گئے شبر زہدی اور ہم بڑی دعائیں کی ہیں کہ شکر ہے پھر واپس آگئے دو ہفتے کی چھٹی لے کیا ہیں لیکن ہم سارے کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے اور میں صرف آپ سے آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ ہماری پارٹنر بنے جو مشکلات ہیں آپ کی ہم سب ہوں گے آپ کے لیے آپ کی مشکلات حل کرنے کے لیے ہر چیز میں جو بھی آپ کو رکافٹی آئیں گی انشاءاللہ یہ پہلا قدم ہے آگے اور آپ کی مسلسل آپ کی رکافٹی ہم ہٹاتے رہیں گے لیکن آپ بھی اس کو اپنی آپ گورنمنٹ سمجھیں کہ یہ اوپر جاتی ہے آپ اوپر جاتے ہیں انشاءاللہ پاکستان اوپر جاتا ہے شکریہ